اسلام علیکم and welcome to smart business کسی بھی بزنس کی کامیابی میں مارکیٹنگ کا اہم رول ہوتا ہے right direction اور right time پر کی گی مارکیٹنگ efforts آپ کو long term میں بزنس growth اور profit کے ساتھ ساتھ بزنس کو کامیاب بنانے میں سانوی کردار ادا کرتی ہیں اس ویڈیو میں ہم دکان یا small business marketing کی کچھ ایسی actionable strategies کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی sales اور customer کا trust بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بزنس کو local competition سے الگ اور درست انداز میں آگے بڑھانے میں انتہائی محصر ثابت ہوں گی موجودہ صورتحال میں ہر کاروبار میں competition بہت بڑھ چکا ہے کاروبار میں اپنی sales اور profit کو مناسب سطح پر رکھنا یا بڑھانا کافی مشکل ہو چکا ہے ایسی صورت میں دکاندار کو ادھار یا کم rate پر سامان سیل کرنا بڑتا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں profit کی شرعہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور کچھ حصابات کاروبار مزید منافع بخش نہیں رہتا اس صورتحال سے بچنے اور زبردست انداز میں اپنے کمپیٹیٹر سے آگے بڑھنے کے لیے اس ویڈیو میں بتائی گی ہر strategy منفرد ایمیت کی حامل ہے سب سے پہلے marketing کے تسلسل کے بات کرتے ہیں درست انداز میں کی گئے marketing میں کچھ بنیادی steps درست ترطیب کے ساتھ چلتے ہیں یاد رکھیں business logical ہوتا ہے اور customer emotional اس لیے اس ویڈیو میں بتائی گی تمام marketing strategies customer کو اسی angle سے target کریں گی تو اس کو اس طرح سے ترطیب دیا جاتا ہے آئیے ان مراحل کو مزید آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی دکان یا کاروبار میں ان مراحل کو آسانی سے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے customer attraction marketing کے لیے آپ جب بھی کوئی بینر یا ایڈ بنائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ بینر کسٹمر کی توجہ حاصل کرے سڑکوں پہ لگے بے شمار بینرز اور ایڈ ایک بھیٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں درست انداز میں بنائے گے بینرز دوسرے کسٹمر کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں اس step کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم موبائل شاپ کے کاروبار کو مثال کے طور پر لیتے ہیں عام طور پر موبائل شاپ کے لیے بنائے گے بینرز میں ایک ہی رسمی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں موبائل فون اور موبائل اسیسریز دستیاب ہیں سبھی اسی فارمولے پر مارکیٹنگ کرتے ہیں کسٹمر بھی اس طرح کے مارکیٹنگ بینرز دیکھ دیکھ کر بور ہو چکا ہوتا ہے اور بینہ توجہ دیئے اگنور کر دیتا ہے اور کیگے تمام مارکیٹنگ کی کوشش اور اخراجات تقریباً ضائع ہو جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں مارکیٹنگ کے پہلے اصول یعنی کسٹمر اٹریکشن کے ذریعے اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے کسٹمر کی کسی بھی مشکل پریشانی یا پین پوائنٹ کو لے لیں اگر موبائل شاپ کی بات کریں تو چارجر یا بیٹری اکثر پین پوائنٹ ہوتا ہے چارجر اکثر سلو ہوتے ہیں اور بیٹری کم ٹائم دیتی ہے تو آپ اپنے بینر کو اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ وہ کسٹمر کی اس پرابلم کو حل کرنے کی بات کریں مثال کے طور پر آپ کا بینر کچھ ایسے ہو سکتا ہے سامسنگ کا فاسٹ چارجر اور زیادہ ٹائمنگ والی بیٹری حاصل کرنے کے لئے سمارٹ کمیونکیشن پر تشریف لائیں اس طرح کی اپروچ میں آپ ڈائریکٹلی سامسنگ کے یوزرز کو مخاطب کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسٹمر ایٹریکشن پر کام کرتے ہوئے کلرز کو کبھی اگنور نہ کریں مثال کے طور پر اگر آپ کے ایریا میں عام طور پر موبائل شاپس جو کلر یوز کرتی ہیں ان سے منفرد کلر استعمال کریں تاکہ آپ کی دکان یا بینر الگ اور نمائی نظر آئے خاص طور پر وہ جگہ جہاں پہ آپ نے بینر لگانا ہے بینر بنوانے سے پہلے اس جگہ کا بغور جائزہ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سا کلر یہاں پہ نکھرے گا اپنا مین ٹیم انہی کلرز پر رکھیں اور باقی فانٹس اور لکھائی کے کلرز اپنے برینڈ کے کلر کے مطابق رکھیں یا وہ کلر رکھیں جو پہلے آپ کی شاپ سے منسلک ہیں کسٹمر انگیجمنٹ کا سٹیپ آپ کی ویجول مارکیٹنگ سے حاصل ہونے والے نتائج اور واکن میں آنے والے کسٹمرز پر اپلائی ہوتا ہے اس سٹیپ میں آپ کسٹمر کو نفسیاتی طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں پہلے دیکھئے مثال میں ہم نے موبائل چارجر اور بیٹری کا ذکر کیا اسی مثال سے ہم اس سٹیپ کو سمجھیں گے جب کوئی بھی کسٹمر موبائل شاپ پر چارجر یا بیٹری لینے آتا ہے تو عام دکان دار پوچھتے ہیں کتنے والا چارجر دکھاؤں یا کہتے ہیں اچھا چارجر دکھاؤں یا نارمل ایکسپرٹس کے مطابق یہ اچھی اپروچ نہیں ہے جو کسٹمر کو اچھا سگنل نہیں دیتی کسٹمر کو انگیج کرنے کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل کون سا ہے تاکہ میں آپ کو اسی مارڈل سے مطابقہ درکھنے والا چارجر دکھاؤں اس انداز سے آپ کسٹمر کو نفسیاتی طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ سگنل جاتا ہے کہ خاص طور پر آپ نے اسی کے موبائل کے لیے اور خاص اسی مارڈل کا چارجر دکھایا ہے جو وہ بنا کسی بحث کے آسانی سے خرید لے گا پر آپ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں مانگے گا اور ساتھ ہی مطمئن ہو کر آپ کی دکان سے جائے گا جیسا کہ ہم ویڈیو کے شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ بزنس لوجیکل ہوتا ہے اور کسٹمر ایموشنل مارکیٹنگ کا یہ سٹیپ ڈائریکٹ لی کسٹمر کے ایموشنز کو ٹارگٹ کرتا ہے یہ سٹیپ بزنس لوجیک اور کسٹمر کے ایموشنز کے درمیان بریج بناتا ہے آئیے اس سٹیپ کو آسان انداز میں مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس میں اسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کے اس سٹیپ کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کریں گے تاکہ آپ اسے بہتر انداز میں سمجھ سکیں یاد رکھیں یہ سٹیپ آپ کی لانگ ٹرم سکسیس میں اہم رول ادا کرتا ہے اور درست انداز میں اختیار کرنا ہی فائدہ دیتا ہے اس سٹیپ کو اچھے انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے اگر آپ چاہیں تو یہ ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کسی بھی فرد کے لیے سب سے میٹا لفظ اس کا اپنا نام ہوتا ہے اس لیے عام دکاندار کی طرح کسٹمر کو سر اور بھائی کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے اس کے نام سے مخاطب کریں دیکھنے میں یہ عام سی بات لگتی ہے لیکن ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ٹیکنیک بہت افیکٹیو ہے اگر آپ کسٹمر کا نام نہیں جانتے تو مناسب انداز میں نام پوچھ کر رسمی سلام دعا کے بعد اس کا حال پوچھیں اور کسٹمر سے چائے یا کولڈ رنگ کا بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن خیال رکھیں کہ اگر کسٹمر جلدی میں ہے تو اس کا ٹائم زائر نہ کریں اگر کسٹمر ریلیکس موڈ میں ہے تو آپ موقع دیکھ کر مناسب انداز میں اس کی یا اس کے ڈریس کی تعریف کچھ سکتے ہیں یاد رکھیں یہ سٹیپ بھی پراپر طریقے سے سارا انجام دیں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو غور کریں کہ اس کے پاس اچھا یا قیمتی موبائل ہے تو اس کی تعریف اس انداز میں کریں کہ کسٹمر کو لگے اس کی پسند اچھی ہے آپ کی دکان چاہے کسی بھی طرح کی پروڈکس یا سرویسز مہیا کرتی ہو موبائل چاپ ہو یا کوئی اور اپنی دکان پر چاکلیٹ ضرور رکھیں تاکہ اگر کبھی کسٹمر کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو یہ موقع ضائع نہ کریں اور بچے کا نام پوچھ کر اس کی تھوڑی تعریف کریں اور اسے اپنی طرف سے چاکلیٹ گفت کریں یقین کریں یہ بچہ آپ کی دکان کی مارکیٹنگ اپنے گھر کے ہر فرد اور پورے محلے میں مفتمے کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سٹیپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں پروڈکٹ بیس ڈیلائٹنس کی یاد رکھیں کسٹمر کا اصل مقصد آپ سے مایاری پروڈکٹس کی خریداری ہے لہٰذا کسٹمر کو پروڈکٹ کے حوالے سے مکمل گائیڈ کریں اور مطمئن کریں اگر مناسب سمجھیں تو کسٹمر کو پروڈکٹ استعمال کرنے کا درست طریقہ بتائیں تاکہ کسٹمر آپ سے کونیکٹ ہو سکے آفٹر سیل سرویسز کو بھی ضرور منچن کریں کیونکہ اکثر کسٹمر پروڈکٹس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اور اسی وجہ سے وہ اندرونی طور پر پوری طرح مطمئن نہیں ہو پاتے انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ پروڈکٹ گھر جا کر صحیح چلے گی یا نہیں لہٰذا آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ گھر جا کر چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک دو یا تین دن کے اندر چیز کو واپس یا تبدیل کر سکتے ہیں بہت کم دکاندار ان اصولوں کو اپناتے ہیں لہٰذا آپ یہ ٹیکنیکس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور بزنس میں نمائع کامیابیاں سمیڑ سکتے ہیں جلد ہی ہم بزنس مارکیٹنگ کے زبردست آئیڈیاز پر مزید دلچسپ اور محلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے لہٰذا اگر آپ بزنس مارکیٹنگ اور سیلز کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ بزنس کو سبسکرائب کر لیں ادروائز آپ کی مارکیٹ میں موجود آپ کا کمپیٹیٹر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے آنے والی ویڈیوز میں بتائی کی ٹیکنیکس آپ سے پہلے اپلائی کر سکتا ہے